سبسکرائب کو اچھانا ایک سبسکرائب کو اچھانا ایک سبسکرائب کو اچھانا اسلام علیکم عزیز طلبہ جماعت نہم کی چوتھی ربائی جسے فراہ گورک پوری نے تحریر کیا ہے اس کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے پہلے ہم جان پہچان پڑھیں گے اس کے بعد میں اس ربائی کی تشریح کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جان پہچان فراہ گورک پوری کا اصل نام رگوپتی سہائے اور فراہ ان کا تخلص تھا اٹھائیس اگست اٹھارہ سو چھینے اسوی میں اسوی کو گورک پور میں پیدا ہوئے علاباد یونیورسٹی میں لیکچرر کے حیثیت سے قدمات انجام دی وہ اردو غزل کی نمائندہ شاعر ہے ان کی شیری مجموعیں گل نغمہ کو گیان پیٹ اوارڈ سے نوازا گیا اسی طرح انیس سو ساٹھ میں انہیں ساہیت اکایڈمی اوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا طویل علالت کے بعد تین مارچ انیس سو بیاسی کو نئی دیلی میں ان کا انتخال ہوا چلے اسے پڑھتے ہیں اس ربائی کو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نظموں میں وطن ہی کی فضا ملتی ہے نغموں میں وطن ہی کی فضا ملتی ہے دیہات کی مستانہ ہوا ملتی ہے ساون کی گھٹائیں ہیں تو آموں کے باغ ساون کی گھٹائیں ہیں تو آموں کے باغ گاتی ہوئی کوئل کی نوا ملتی ہے اس میں فضا کے معنی ہے ماحول مستانہ ہوا یعنی مستی کی قیفیت میں چلنے والی ہوا نوا یعنی آواز چلے اسے سمجھتے ہیں نظموں میں نظموں میں وطن ہی کی فضا ملتی ہے دیہات کی مستانہ ہوا ملتی ہے ساون کی گھٹائیں ہیں تو آموں کے باغ گاتی ہوئی کوئل کی نوا ملتی ہے آزاد اسے پہلے اگر بھارت کے جو صحیح دیکھنی سسویر دیکھنی چاہیے تو اس میں دیہات کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس وقت آبادی کا بڑا حصہ دیہاتوں میں گاؤں میں رہتا تھا وہاں کے رہن سہن طرز معاشرت ریتی رواج اور تہوار وغیرہ بھارت کی سچی تصویر پیش کرتے تھے اور تہذیب کے نخوش اس کے دل و دماغ پر مرتب ہوتے تھے آج معاملہ بہت الگ ہے کیونکہ دیہاتوں سے لوگ بڑی تعداد میں شہروں میں منتخل ہو گئے کیونکہ دیہاتوں میں روٹی روزی کے وسائل نہیں اور دیہاتوں کی ترخی کو ملک کی ترخی گردانہ جانے لگا اس لئے اب دیہاتوں کا منظر نامہ بھی بدلنے لگا ہے بہرحال شاعر نے دیہی زندگی کو موضوع بنا کر یہ روائی تخلیق کی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ وطن کی فضاء اور ماحول نظموں میں ملتا ہے کیونکہ اکثر نظمیں دیہی ماحول اور دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھی گئی ہے کہیں نظموں میں دیہات کی مستانہ ہواوں کا ذکر ملتا ہے تو کہیں ساون کی گھٹاؤں اور امرائیوں کا ذکر ملتا ہے ساون کی گھٹاؤں کا گھر آنا ساون کی گھٹاؤں کا گھر آنا عام کے باغوں میں کوئل کا کوکنا دیہات کی فرحد بخش پرکیف ہواوں کا چلنا یہ ان ساری قیفیات کو شاعر نے اس روائی میں بیان کیا ہے امید ہے آپ کو یہ روائی پسند آئے ہوگی دوبارہ میں ملاقات ہوگی خدا حافظ